بسم اللہ الرحمن الرحیم پور سکون زندگی کے پیارے ناظرین اسلام علیکم امید کرتے ہیں ان سب خیریہ سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے تمام مشکلات کو ختم فرمائے آپ کیوں میری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے آمین سمامی ناظرین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی عزیز رشتے سے اگرچہ وہ رشتہ شوہر کا ہو والدین کا ہو اولاد ہو یا دوست ہو ساس نند یا اس طرح کا کوئی بھی اہم رشتہ جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے وہ ہماری مجبوری بھی ہوتے ہیں ہم ان رشتوں سے بہت مخلص ہوتے ہیں ان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کے پیار اور محبت کے بغیر وہ دھوری اور نامکمل سمجھتے ہیں جبکہ اس شخص کو آپ کی اتنی چاہ نہیں ہوتے کہ دل کے اندر وہ احساسات اور جذبات نہیں ہوتے جو آپ اس کے لیے رکھتے ہو جس کی وجہ سے پھر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں بے چین اور بے قرار رہنے لگتے ہیں ہماری روز مرہ زندگی اور کیریئر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے نی تو اکوات کی مطابق ان تمام لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی مجرب مدار پاورفل وظیفہ آپ کو بتائیں گے جس کی برکت سے انشاءاللہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات بھی پیدا ہوں گے وہ آپ کی قدر کو سمجھیں گے آپ کی عزت کریں گے اور آپ سے پیار کریں گے اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے تو غلط نہیں ہے ہمارے ساتھ اگر آپ نئے ہیں تو قائل اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو فوراں آپ کو ملے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ آپ کو بھی دعا خیر میں شامل کیا چاہیے آجائیے آپ وظیفے کی طرف جو کہ سورہ یوسف کی آیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بے وفائی کی تمام حدیں پار کرتی یہ بھی آپ کی علم میں ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بھائیوں کو ظلیل و خار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت و توقیر بکشی اور انہیں ان کے دستے نگر و محتاج کر دیا آیت سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں قد شغفہ حبن تحقیق بلا شبہ بے شک اللہ محبت کے شغاف ڈالنے والا ہے آیت کے ترجمے پر ذرا گھور کیجئے کہ تحقیق اللہ محبت کے شغاف ڈالنے والا وہ بڑا کارساز ہے بڑا علیم ہے وہ جانتا ہے اس نے کسی کے دل میں کیسے محبت پیدا کرنی ہے اس عمل کو کرنے میں کسی قسم کا کوئی وہم کوئی شک نہیں کرنا چاہیے ہنڈر پرسنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اس عمل کو کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس کے موجزات کیا ہیں اس وظیفے کو بہت سے لوگوں نے ازمایا اور حیران کن نتائج نکلے آپ کی تسلی کے لئے چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو بتا دو ہماری ایک عزیز ہیں جو بے اولاد تقریباً دس سال تک اس کے پاس اولاد نہیں ہوئی شہر بے حد تانے دیتا تھا ایون کہ اس نے نراز ہو کر اپنی بیوی کو اس کے میکے کے گھر بھیج دیا وہ بے انتہا پریشان رہ دی تھی اس شخص نے اتنی حد پار کر دی کہ اس کو طلاق کی نوٹس بھی بھیج دیا پھر ہم نے یہ وظیفہ اس کو سجویسٹ کیا جو کہ بہت پریشان رہ دی تھی یقین کریں یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے چند دنوں کے اندر وہ شخص خود اس کو لینے آ گیا اور اللہ کی فضل و کرم سے اب وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نورینہ سے بھی نواز دیا اتنی یقین جتنے بھروسے اور توجہ کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اس کے موجزات اس قدر اور اتنی ہی جلدی آپ کو ملیں گے ایک عرب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک تو آپ نے ہر نماز کے بعد کسرت سے پڑھنا ہے جس حد تک آپ پڑھ سکیں اس کے علاوہ چلتے پھرتے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے اوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انتہائی خوش و خضو کے ساتھ باوضو ہو کر دو رکت نماز حاجت ادا کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد تسلی سے آپ نے اس کی کانٹر پر توجہ نہیں کرنی بلکہ زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے وجدان کے ساتھ ایک سو اکتالیس بار اس کو پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمِ لازمی پڑھا کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے بلا شبہ وہ آپ کو آپ کی سوچوں سے بھڑھ کر عطا کرنے والی ساتھ ہے زیادہ سے زیادہ گیارہ دن یا پھر اکیس دن تک آپ اس کو جاری رکھیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے کیا موجزات آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرمار ہماری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں اس کی علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور اگر کوئی عزیز اس طرح کی مثائل کا شکار ہے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ